ایک زمانے میں بہاریوں اور سرسبز اور شادہ بھریالی کے درمیان بسے ایک عجیب و غریب قصبے میں کھلونوں کی ایک دکان تھی جو کسی دوسرے کے برقص تھی اس کا نام انچینٹڈ ایمپوریم اتھا اور اس کی دیواروں کے اندر تصور سے پرے اجابات ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے جنہوں نے اندر قدم رکھنے کی حمد کی اس جادوی ایمپوریم کے مرکز میں ایک واحد کشش بیٹھی تھی ایک ڈسپیلے کیس جو چمکتی ہوئی روشنیوں اور مخمل کے پردوں سے مزین تھا اس کیس کے اندر کھلونوں کے دائرے کو حاصل کرنے کے لیے اب تک کی سب سے شاندار تخلیق رکھی گئی ہے ایک تین ڈی پرنٹ شدہ باربی ڈول جس کا نام باربیلا باربیلا صرف کوئی گریہ نہیں تھی وہ ایلارہ نامی ایک مشہور کاریگر کے ہنرمند ہاتھوں سے تیار کردہ ایک شاہکار تھی اس کی نازک خصوصیات بے عیب رنگت اور بہتے سنہری بار ان کی اپنی زندگی کے مالک تھے لیکن یہ اس کی آنکھیں تھیں جنہوں نے حقیقی جادو پکر رکھا تھا نیلے نیلے رنگ کا ایک مشہور کنگھونہ جو ایک دوسری دنیا کی چمک سے چمک رہا تھا دور دور سے بچے باربیلا کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے انشنیٹڈ ایمپوریم میں آتے تھے وہ اپنی ناک شیشے سے دباتے ان کے دل حیرت اور طلب سے بھر جاتے ان مددہوں میں لیلی نام کی ایک نوجوان لڑکی بھی تھی اپنے کوئے کے سیاہ بالوں اور رات کے آسمان کی طرح گہری آنکھوں کے ساتھ لیلی کو باربی اللہ کی طرف اس طرح کھینچا گیا جیسے شولے کی طرف کی رہا ہر روز اسکول کے بعد وہ ایمپوریم کا دورہ کرتی اس کی نظریں دلکش گولیا پر جمی رہتی لیکن لیلی کو بہت کم معلوم تھا باربیلا کی خودصورتی میں ایک راز تھا ایک ایسا راز جو جلد ہی اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا ایک خوفناک شام جب سورج کی روشنی کی آخری کرنوں نے شہر کو سنہری چمک میں نہلا دیا لیلی نے خود کو اینشنیٹڈ ایمپوریم میں تنہا پایا دکاندار لمحے بھر کے لیے باہر نکلا تھا اسے کھلونوں اور تنکیٹوں کی علماریوں میں گھوننے کے لیے چھوڑ دیا تھا ایک بار تھر باربیلا کے ڈسپیلے کیس کی طرف متوجہ ہوئی لیلی شیشے کو چھونے کے لیے پہنچ اس کی حیرت میں ستہ مائے چاندنی کی طرح چمک رہی تھی ایک پردے کی طرح اس کے سامنے الگ ہو رہی تھی دھندلی سانس کے ساتھ لیلی نے کیس میں قدم رکھا اس کی دنیا رنگوں اور شکلوں کے کولیڈف سکوپ میں تبدیل ہو رہی تھی اور وہاں جادوی پھولوں کے باغ کے درمیان باربیلا کھڑی تھی اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی خوش آمدید پیاری لیلی باربیلا نے آواز دی اس کی آواز سونگ برڈ کی طرح سریلی تھی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں لیلی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا آپ کو میرا نام معلوم ہے باربیلا نے سر ہلایا اس کی مسکراہت چمکدار تھی در حقیقت آپ کے لئے صبح کی شب نم کی طرح پاکیزہ دل ہے یہ آپ کی مہربانی اور شفقت نے آپ کو میرے پاس لائیا ہے جیسے ہی لیلی نے اپنے ارد گرد کے جادوی دائرے پر نگاہ ڈالی اس نے کسی بھی چیز کے برعکس حیرت کا احساس محسوس کیا جسے وہ کبھی نہیں جانتی تھی لیکن خودصورتی اور شان اور شوکت کے درمیان ایک سا انمودار ہوا ایک تاریخ موجود گی جس نے اپنے راستے میں ہر چیز کو لپکنے کا خطرہ پیدا کر دیا شیڈو کوئین باربیلا نے سرگوشی کی اس کی آواز میں دکھتا وہ امید اور خوشی کی روشنی کو بجھانے کیلئے دنیا کو تاریخی میں دھانپنا چاہتی ہے لیکن پیاری لیلی ہم مل کر اس کے خلاف کھلے ہو سکتے ہیں اپنے نئے دوست کی مدد کرنے کیلئے پرازم لیلی نے شیڈو کوئین کو فتح کرنے اور روشنی کو دائرے میں بحال کرنے کی جستجو کا آغاز کیا راستے میں اس کا سامنا بہت ساری شاندار مخلوقات سے ہوا ہے ایک اقلمند بڑا علو ایک شرارتی سپرائٹ اور ایک بہادر نائٹ جس کا دل حمد سے جل گیا ان کو درپیش ہر چیلنج کے ساتھ لیلی مضبوط ہوتی گئی باربیلا کے ساتھ اس کا رشتہ ہر قدم کے ساتھ گہرا ہوتا گیا اور جب اس کے تاریخ کلے میں شیڈو کوئین کا مقابلہ کرنے کا وقت آیا تو یہ صرف لیلی ہی نہیں تھی جو اس کے خلاف کھڑی تھی بلکہ اتحادیوں کی ایک فوج مقصد اور عظم میں متحد ایک ایسی مرکہ آرائی میں جس نے زمین کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا اچھائی نے برائی پر فتح حاصل کی اور دائرہ سہر کے گرم گلے میں نہا گیا جیسے ہی شیڈو کوئین کی شکست کی آخری بازگشت آسمان میں مدھم پڑ گئی باربیلا اور لیلی ایک ساتھ کھڑے تھے ان کے ہاتھ فتح سے جکڑے ہوئے تھے اپنے ہم سب کو بچایا ہے پیاری لیلی باربیلا نے سرگوشی کی اس کی آنکھیں فخر سے چمک رہی تھی لیکن آپ کا سفر ختم ہونے سے بہت دور ہے جہاں کہیں بھی اندھیرہ ہو وہاں ہمیشہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کی رہنمائی کے لیے امید کی روشنی کی ضرورت اور اس طرح شکر گزاری سے بھرے دل اور صبح کے سورج کی طرح روشن ہو کے ساتھ لیلی نے جادو کے عالم کو الودا کیا اور اپنی دنیا میں واپس آگئی لیکن وہ جانتی تھی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی مہیم جوئی اسے کہاں لے جائے گی باربیلا کی خوبصورتی کی یاد اور ان کے بانڈ کی یاد ہمیشہ کیلئے اس کے راستے کو روشن کر دے گی اور اس طرح باربیلا کی کہانی ختم ہوتی ہے خوبصورتی دوستی اور محبت کی لازوال طاقت کی کہانی جو تاریخ ترین سائے کو بھی فتح کرتی ہے